سیاست ایکسپریس کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر اسلام علیکم ناظرین سیاست ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں محمد شوکت آئیے ناظرین دن برگ کی خبروں پر مجتمع ہمارے اس خاص بولیٹنٹ پر ڈالتے ہیں ایک سر سری نصر تلگانے کے وزیراللہ ریونتریڈی نے جمعے کو اعلان کیا ہے کہ ہیدرباد میں ایک اور انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم تعمیر کیا جائے گا انہوں نے ریاستی اسمبلی کو بتایا کہ یہ اسٹیڈیم ہیدرباد کے مضافات میں بیگاری کانچا میں تعمیر کیا جائے گا جہاں جمعیرات کو ینگ انڈیا اسکل یونیورسٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت ریاست میں کھیلوں کے فروغ کے لیے تمام اختیامات کرے گی انہوں نے کہا کہ ہم جلد ہی کھیلوں کی پولیسی کا اعلان کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ ریاستی حکومت ہریانہ کی اسپورٹس پولیسی کی چانچ کر رہی ہے ایونڈیوڈی نے ذکر کیا کہ سال دوہزار چوبیس پچیس کے لیے ریاستی بجٹ میں کھیلوں کے لیے تین سو اکیس کروڑ روپے مختص کیے گئے تھے ریس کلرب جگتیال کی جانب سے آج چوتھے دن صاحبیوں کو امکنہ راضی کی فراہمی کے لیے بطور احتجاج جگتیال تحصیل چوراہے پر انسانی زنجیر بنا کر احتجاج کیا گیا بعد ذہنہ تحصیل چوراہے سے صاحبیوں نے موٹر سائیکل لاری نکالی جو نیو بس سینڈ سے ہوتے ہوئے زیرہ کلیکٹریٹ پہنچ کر کلیکٹریٹ کے روبرو احتجاج کیے بعد ذہنہ زیرہ کلیکٹر جی ستیہ پرسات سے ان کے چمبر میں مراقعات کرتے ہوئے ایک تحریر یاد داشت حوالے کیے صاحبیوں کو گریشتہ تیس سال سے کسی ایک صاحبی کو امکنہ راضی فراہم نہ کرنے کی بات کہی ہر سیاسی جماعت انتخابات سے خبل صاحبیوں کو امکنہ راضی کی فراہمی کا وعدہ کر کے اختدار میں آنے کے بعد صاحبیوں کو نظر انداز کر رہے ہیں حکومت سے مطالبہ کیا کہ صاحبیوں کو فوری وعدہ کے مطابق امکنہ راضی فراہم کی جائے بسورت دیگر جگتیال کے صاحبیوں نے احتجاجی تحریک شروع کرنے کا انتباہ دیا مطاریخ یکم اگس برود جمرات بعد دمہ دیشان مدر سے احسن الروم مقرم پورا میں جمعیت علماء عرشد مدنی کا مشاورت اجلاس بسدارت مفتی اعتماد الحق قاسمی شدر جمعیت علماء کریم نگر منقض ہوا جس میں جمعیت کی کارکردگی اور جمعیت علماء کی خدمات کا جائدہ لیا گیا انہوں نے خواجہ فرقان علی قاسمی جنرل سیکیورٹی نے جمعیت علماء کی ممبر سازی کا آغاز کرتے ہوئے تمام ممبران کو ممبر سازی کے پاہم دیئے اور جلد جلد اس کی تقمید کرنے کی خواہش کی مفتی اعتماد الحق قاسمی صاحب نے جمعیت علماء کی بنیاد اور اس کے اغراض و مقاصد پر روشنی داری اجلاس میں حاجہ سب کو کہا کہ ممبر سازی پروگرام میں حصہ لے کر جلد اجل مکمل کریں پندر آغاز کے پروگرام کی سلسلے میں لاحمن تیار کیا گیا ذمہ داری بھی تقسیم کی گئی پندر آغاز کے دن صبح سوانو بجے پرچم کشائی کی جائے گی شدر محترم کی دعا پر اجلاس کا اختتام ہوگا محترمہ پاملہ ستیوٹی جنے کلیکٹر کریم لگر سے تلنگانہ سٹیٹ اردو ٹرین ٹیچرز آسوسییشن کی ویدیا والنٹر سے متعلق نمائن دے گی ہم مشابیر سگریٹری آسوسییشن کی طلاع کے مطابق سرور باشا بیابانی کی سرپرستی میں تلنگانہ سٹیٹ اردو ٹرین ٹیچرز آسوسییشن کی زمیداروں نے تلنگانہ سٹیوٹی سے ملاقات کرتے ہوئے اردو اکیڈمی حدرباد کے جانب سے ریاست کے تمام عدلہ کے کلیکٹرز کو سال دوزار چوبیس اور پچیس تعلیمی سال کے آغاز سے ہی ایک سرکولر جاری کرتے ہوئے اردو میڈیم کے سکولوں میں ویدیا والنٹرز کو تخریر کرنے کی سپارش کی گئی تھی اسی زمان میں قیم نقر کلیکٹرز سے نمائن دے گی کرتے ہوئے جلد جلد طلبہ کے مسخفل کو سمانے کی گزارش کی گئی کلیکٹرز نے تمام باتوں اور مسائل کو سمات فرماتے ہوئے کہا کہ محکم تعلیم کی ساتھ اجلاس کرتے ہوئے اندرون ایک ہفتے میں ویدیا والنٹرز کو تخریر کریں گے اس موقع پر شدر اسوسییشن حافظ سید مطر الدین کے علاوہ معتمد اسوسییشن حافظ عبد المجید اشتیاق ودیگر موجود تھے یہ اطلاع بڑی افسوس قصہ دی جاتی ہے کہ سابقہ تلگانا الیکٹرسٹی ریگولیٹری کمیشن چیئرمن اسمائل علی خان کے بھائی حضرت کے بھی آصف آباد کے کاغذنگر کی ساکن وہ سابقہ خاضی آصف علی خان کا حیدرباد کے خان کی دواخنے میں گودشترات انتخال ہو گیا اور آصف علی خان سابقہ خاضی کی مئیت کو ان کے آبائی مقام کاغذنگر پلایا گیا اور بعد نماز اثر قدیم مسجد کاغذنگر میں نماز جناتہ ادا کی گئی کاغذنگر کی قدیم قبرستان میں تدقیر عمل ملائی گئی اللہ تعالی مرہوم کو جنت الپردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے آمین ہیلارڈی میں آج ایس ایس ٹی زمرے بندی کی سپریم کورٹ پیسلے کا خیر مقصم کرتے ہوئے مالو سائی بابو سائلو نریش کاشی رام ہیمیش نے خوشی کا اظہار کیا اور مٹھائیاں تقسیم کرتے ہوئے آج امبیٹ کر مجسمے کو پول ملائیں چڑھاتے ہوئے وزیرال ارمیترڈی کو اس پر عمل آوری کرنے کا مطالبہ کیا اور سیاسی اہدوں پر بھی ایک بار کامیابی حاصل کرنے والے خائد کو دوسری مرتبہ موقع نہ دیتے ہوئے دوسروں کو بھی سیاسی اہدوں کو حاصل کرنے کی راہیں ہمبار کرنے کا مطالبہ کیا قدوہ دلے کلیکٹر سنتوش نے حال ہی میں ترخی پانے والے آساتدہ وزیرال ارمیترڈی کے پروگرام کے لیے جلے سے محکم تعلیم کے ذریعے ترخی آفتہ آساداترنگی روانگی کے لیے بسوں کو ہری چھنڈی دکھا کروانا کیا اس موقع پر کلیکٹر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیرال ارمیترڈی نے جمعیر کی صبح اہدرباد کے البسٹڈیم میں ترخی پانے والے آساتدہ کے ساتھ روبر ملاقات کا احتمام کیا کلیکٹر نے کہا کہ جو گرنبا گدوال زیر تعلیم کے تحت کل تین سو ساٹھ آساتدہ اہدرباد جا رہے ہیں ڈسٹک آئی ڈی او سی دفتر سے خصوصی بسیں بھی جی گئی اس پروگرام میں ایڈیشنر کلیکٹر نسنگ آراؤ ڈسٹک ایڈیکششن آفیسر اندرا ڈی ایس تی رمیش بابو ڈسٹک سپورٹس آفیسر بی ایس آنند ایم ای او سوریش اساتدہ ودی گرنے شرکت کی زیر منچریار کے چنو ٹاؤن کے احتخار علی کورسپانڈن نیو ٹیلنٹ اسکول کو ڈی سی ای بی کمیٹی زیر منچریار کے ارکان منتخب کرنے پر احتخار علی نے انتہائی خوشی کا ادھار کرتے ہوئے کہا کہ ان پر جو اعتماد کیا گیا ہے اس پر پوری طرح خریہ اتریں گے انہوں نے تمام لوگوں کا شکریہ دا بھی کیا اس موقع پر ان کے دوست احباب وستداروں نے احتخار علی کو دل کے گہرائیوں سے مبارک پاتھ پیش کی ملاریڈی کے ویلوٹال پیٹ گرام پنچات حدود میں آج ایم پی او پرکاش نے طبی عملہ این ایم آشہ ورکرز آنگر باری ٹیچرز اور پنچات سیکریٹری پرسات کے ساتھ مل کر عوام کے گھر گھر جا کر سپائی سے متعلق توجہ دلاتے ہوئے موسمی امراض سے محفوظ رہنے کے لیے گھروں میں پانی کا زخیرہ زیادہ دنوں تک نہ رکھنے اور اپنے احتراف کے ماہوز کو سافتدارہ رکھنے کی سلاح دیتے ہوئے مختلق طبی مشورے دیئے زیر کے ابی آسف آباد کے کاغذنگر ملسپل میں خدمات انجام دینے والے صاحب و صفائی ملازمین کی جانب سے وجلت کی جلائی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے اتجاز جاری ہے جس کی وجہ سے ملسپل کے حدود میں صاحب و صفائی جنگ قطو پڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہونے کا اندشاہ ہے اس سلسلے میں آج بی آر پارٹی حلقے پونیر ایل شام راو ایم سلیم مویندین نکہ منوہر کے علاوہ بی آر پارٹی خائدین کے ساتھ ملکٹر 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 سے ملاقات کرتے ہوئے کاغذنگر ملسپل صافت صفائی ملازمین کی اجرات کی اجرائی کرتے ہوئے کاغذنگر ملسپل کو صافت طرح معافل پراہم کرنے کے لیے تحریر طور پر نمائندگی کی گئی ہم کنڈا میں جمیکو گوئنمنٹ مرگذی ہائی سکول میں سماجی ذمہ داری کے تحت ایٹاچی انرچی کمپنی کی جانب سے لگائے گئے سولر پاور سسٹم کا اپتتہ کرتے ہوئے کالیکٹر پرونیا نے کہا کہ کوئلہ اور جیگر جرائے سے بجلی پیدا کی جا سکی ہے لیکن وہ کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جائے گی سورج کی روشنی سے پیدا کی جانے والی بجلی میں کبھی کمی نہیں آئے گی جس کے ذریعے بجلی کی پیداور کو مسلسل جاری رکھا جا سکتا ہے ایٹاچی انرچی کمپنی نے یہاں کی قیام پر ادھار تشکر کیا کلیکٹر نے کمپنی سے موڈل سکوز اور گروپل سکول میں مزید پانچ یونٹ خائم کرنے کو کہا بودھن میں آج دو گس پودل نظامباد کے کانگریس پارٹی کے سینئر خائد سابق ریاستی وزیر ورکون اسمبلی بودھن پیسو درشنرڈی کے سالگیرہ کے موقع پر بودھن وزر نظامباد سے تعلق اتنے والے کانگریس پارٹی کے سینئر قائدین تاہر بن حمدان چیرمن اردو اکیڈمی زیر صدر کانگریس سے ایم موہنڈرڈی اور سرگرم پارٹی کارکنوں کی قصیر تعداد صدر شنڈرڈی کے قیام کا جبلی حیدر بودھن پہنچ کر ان کی شال پوشی اگل پوشی کی اور مدھائیاں تخصیم کی ابلیسی ایمیلے بودھنے کے کارٹا اور انہیں سالگیرہ کی مبارک بودھن پیش کرنے جبلی حید ان کی قیام کا پہنچنے والوں کو مسافہ کرتے ہوئے ادھار تشکر کیا خاص کر زلین زمباد وحل خیسم لی بودھن سے حدرباد آ کر انہیں مبارک بودھن پیش کرنے والوں سے ادھار تشکر کیا اور مدھائیاں پیش کی امبر کی چوجہ ورنگل پولیس کمیشنر نے اور جزاروں سے کہا کہ شلک خاصات کو روکنے اور ٹرافیک کو منظم کرنے کے لیے تمام سرکاری محکومیں تالمیل سے کام کرے ورنگل پولیس کمیشنر نے جمعیرات کو ورنگل پولیس کمیشنر ایڈ آفیس میں روڈ سیفٹی میٹنگ کے صدارت کی ورنگل زلے کلیکٹر ڈاکٹر ستی اشاردہ حدام خوندہ کلیکٹر پرابانیہ گریٹر ورنگل میننسیپل کورپریشن کمیشنر ڈاکٹر اشوینی تانا جی واکارے کے ساتھ ٹرافیک پولیس بیجلی میننسیپلٹی روڈ پرانسپورٹ کے حددداروں نے اس میٹنگ میں ٹرافیک ای سی پی ستیہ نارانہ نے ٹرائی سیٹی ایریا میں ٹرافیک کنٹرول پر قابو پانے کے لیے پاور یونٹ پریزنٹیشن کے ذریفے کار کی وضاحت کی اس میں بنیادی طور پر شہر میں سات مقامات پر پارکنگ لارڈز کا قیام سرکوں پر لگے بیجلی کے ناکارہ خموں کو ہٹانے کے ساتھ ساتھ پڑپاتوں پر تاجروں کی جانب سے اشتہاری ووڈ کی تنصیب مین روڈ پر قبضہ کر کے چلنے والے کاروبارت کو ختمترنا شامل ہے نظم آباد ارکون ساملی بودھان سدرشنریڈی کے جنرمجین کے موقع پر سدرنشین اردو اکیڈمی تاہیوی حمدان نے آج سدرشنریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں مبارک بات پیش کیا اور انہیں خواہشات کا اظہار کیا ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سنٹر بغیر آپریشن اور بینہ پین کے لئے اجویات کے ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے صرف چھوٹے انجیشن سے کمہ گھٹنوں کی درد کا شرطی آئلاج ڈاکٹر پرکاش گوڑی پڑی اور ڈاکٹر موہن اروہ انٹروینشنل پین فیزیشن جیسے تجربے کا ڈاکٹر پچیس ہزار سے بیزائید مریضوں کا کامیاب ویتمنان بخش آئلاج رابطہ کیجئے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سنٹر منکونڈا اور دلسکو نگر حیدباد یومیرات کو بالنگر ڈیویزن کے سائنگر راجونگر اور ونائک نگر میں ایک پاگل آوارہ کتے نے 21 بچوں پر حملہ کرتے ہوئے انہیں زخمی کر دیا جن کی عمریں دس سال سے کم بتائی گئی ہیں کئی بچوں کو شدید چھوٹے آئے اور انہیں علاج کے لیے نارنگوڑا کے آئی پی ایم اور قریبی خانگی اسپتالوں میں منتخل کیا گیا ان میں سے کچھ کو پانچ سے چھے ٹاکے لگانے کی ضرورت پڑی بالنگر کورپریٹر اے رویندر رڈی جو شکایت درج کرانے کے دو گھنٹے بعد پہنچی نے بتایا کہ مقامی اعتداروں نے پوری ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کتے کو پکڑا اور اسے جی ایچ ایم سی کے کتے پکڑنے والے دستے کے حوالے کر دیا کورپریٹر رویندر رڈی نے سابقہ شکایتوں کے باوجود آوارہ کتوں کو پکڑنے پر توجہ نہ دینے پر حکام پر تنخیب کی انہوں نے بتایا کہ یہ مسئلہ جی ایچ ایم سی کانسل میٹنگ میں اٹھایا گیا تھا اور حیدرباد کے میر جی وجہ لکشمی کی توجہ ملایا گیا تھا لیکن کوئی خاطر خواہ عمل نہیں کیا گیا آدھر پردیش میں باری سے ایک میٹی کا مکان منہدین ہو جانے سے ایک ایک خاندان کے چار افراد کی ہو گئی موت یہ افسوسناک حادثہ نندیال زلے میں جمعیرات کی نصف شب پیش آیا تفصیلات کے مطابق نندیال زلے کے چگلہ مری منڈل کے چینہ ونگلی گاؤں کے رہنے والے پیٹھالیس سالہ شکر اڈی اپنی بیوی اور دو بچوں کے ساتھ مٹی کے قدی مکان میں مقیم تھے گودشتہ چند دنوں سے گاؤں میں ہو رہی بارش کی وجہ سے مٹی کا مکان پوری طرح خستہ حال ہو گیا تھا اور جمعیرات کی نصف شب مکان اس وقت منہدین ہو گیا جب شکر اڈی گھر والوں کے ساتھ مہو خواب تھے ملبے کے نیچے آ کر خاندان کے چار افراد ہلاک ہو گئے منے والوں میں شکر اڈی کے علاوہ ان کی اٹیس سالہ بیوی اور دو بچے سولہ سالہ اور دس سالہ شامل ہیں جمعیر کی صبح مقاملوں نے ملبہ ہٹا کر ناشے نکالی ایک ہی خاندان کے چار افراد کی موت سے گاؤں میں غم کی لہر دوڑ گئی خاندان میں پانچ افراد ہیں دوسری بیٹی پرسنہ کڑپازلے کے اور شدیہ اسکول میں پڑتی ہیں جس کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی کمیشنر جی ایچ ایم سی امرپالی نے گاڑیوں کے لیے پارکنگ فیس وصول کرنے والے مالز اور ملٹی پلیکس کے خلاف سخت کارروائی کا انتباہ دیا کمیشنر نے پریس ریلیز میں کہا کہ قواعد کے خلاف فرضی کرتے ہوئے چند ہیٹرز مالز اور ملٹی پلیکس کے جانب سے پارکنگ فیس کی وصولی کی شکایت مصول ہوئی ہے اس خصوص میں تشکیل دی گئی خصوصی ٹیموں نے پایا کہ مالز سارفین سے پارکنگ فیس وصول کر رہے ہیں حالانکہ قواعد کی روح سے خریداری کی رسیت فراہم کرنے پر سارف کے لیے پارکنگ مفت ہوگی انہوں نے بتایا کہ ایک تھیٹر جو سنگل سکرین کے طور پر ریجسٹرڈ ہیں وہ اپنے ہاتھوں میں متعدد سکرین پر فلمیں چلا رہی ہیں اس کے علاوہ مالز میں پیش کی جانے والی غزہ کا میار ناقص ہے جی چمسی نے کہا کہ کمیشنر کی احکام کے مطابق معاینے کے دوران بے قائدگیوں میں ملوث پائے جانے والے مالز اور ملٹی پلیکس کو نوٹی سے جاری کی گئی گدشتہ روز ہنم کنڈا شہر کے خان کی اسپتال میں ڈینگیو کے علاج کے دوران ایک انتیس سالہ حاملہ خاتون کی ہو گئی موت تفصیلات کے مطابق ریپورٹ کے مطابق ہنم کنڈا کے سائم پیٹا منڈل کے رہنے والی سریشا کو ڈینگیو کے علاج کے لیے اسپتال میں داخل کریا گیا تھا بدقسمتی سے اس کی حالت خراب ہو گئی کیونکہ اس کے پلیر لیٹس کی تعداد کم ہو گئی سریشا آٹھ ماہ کی حاملہ تھی اور ڈاکٹروں نے اس کے پیدا ہونے والے بچے کو بچانے کی بھی کوشش کی تاہم وہ بچے کو بھی نہیں بچا سکے ایک اور یوٹن لیتے ہوئی بی آر ایس امیلے بی کرشنا مہنڈڈی نے جمعے کو وزیرالہ اے ریوندرڈی سے ملاقات کی اور کانگریس پارٹی میں ہی رہنے کی خواہش ظاہر کی کرشنا مہنڈڈی جنہوں نے بی آر ایس چھوڑ کر گدش تمہہ کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی نے منگل کو بی آر ایس کے ورکنگ صدر کے ایٹی آر سے ملاقات کی اور بی آر ایس میں واپسی کا اعلان کیا تھا جمعے کو کرشنا مہنڈڈی نے ریاست وزیر جوپلی کرشنا راؤں کے ساتھ وزیرالہ سے ان کی رہاجگاہ پر ملاقات کی وہ ایک ساتھ ایس ایس امیلی کے جلاس میں شرکت کے لیے روانہ ہوئے آپ کو بتا دیں کہ کرشنا مہنڈڈی محبوب نگر جلے کے گدوال حرقی کی نمائندگی کرتے ہیں وزیرالہ اور وزیر ایک سائز دونوں کا ایک ہی جلے سے تعلق ہے عثمانی انیورسٹی کے لاؤ فائنل سمسٹر امتحان جون کے نتائج جاری کیے ہوئے دو دن گدر چکے ہیں لیکن کئی طلبات تضبزب کا شکار ہے چونکہ وہ اپنے نتائج نہیں دیکھ پا رہے ہیں یہ صورتحال تین سالہ اور پانچ سالہ اللی بی پروگراموں کے تقریباً بیچ انیورسٹی کالج آف لاؤ کے طلبہ کی ہے اللی بی پانچ سالہ کورس کے ایک طالبین نے بتایا ہے کہ یونیورسٹی کے جانب سے جاری کردہ نتائج تک بیچتر طلبہ کی رسائی ہوئی ہے مگر انہیں یہ جان کر حیرت ہوئی کہ ان کے نتائج روکے گئے ہیں صورتحال سے فکرمند جن طلبہ نے کالج اور یونیورسٹی انتظامیہ سے روجوع کیا تو انہیں بتایا گیا کہ ہوسل کی فیس اور میس کی فیس کے علاوہ لائبریری کی فیس سے بخایا ہونے کی وجہ سے نتائج روکے گئے ہیں ہیدرباد میں پیش آئی ایک افسوسناک واقعے میں ایک بی بی اے کا انیس سالہ طالبین کار حادثے میں جانبخ ہو گیا متاشرہ کی شناخت انیس سالہ چرن کے حیثیت سے کی گئی ہے جو آئی سی ایف اے آئی یونیورسٹی کا طالبین تھا وہ اپنی سویفٹ ڈیدار کار میں بی این آر ہل سے مہدی پٹم گھر واپس ہو رہا تھا کہ مارکم چیرو کے فلائیوگر سے ٹکرا گیا اس حادثے میں کار پوری طرح تباہ ہو گئی اور چرن کی موقع پر ہی موت ہو گئی پولیس نے بتایا ہے کہ یہ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا مخام پولیس مشروف تیخی خات ہے کریلا کے وائنانڈ میں لینڈ سرائڈنگ کے بعد تباہی کا منظر دیکھنے کو مل رہا ہے ملوکین کی تعداد 308 تک پہنچ چکی ہے اور اب تک تقریباً 250 افراد لاپتہ بتایا جا رہے ہیں ان کی تلاش میں مہم جاری ہے اور ساتھ ہی راحت وہ بچاؤ کاری کا عمل بھی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ وائنانڈ جلے میں لینڈ سرائڈنگ کے چوتے دن یعنی جمعے کے روز ریسکیو اہلکاروں کی چالیس ٹیم بارش اور مشکل حالات کے درمیان تلاشی وہ بچاؤ مہم ایک بار پھر شروع کر دی ہے تری آپٹیکل سیٹلائٹ اور ریسسٹ سیٹلائٹ کی مدد سے وائنانڈ لینڈ سلائڈنگ متاثرہ الاخی کی تصویر لی گئی زبردست دباہی کو داہر کرنے والی اس تصویر سے پتا چلتا ہے کہ تقریباً 86,000 سکوائر میٹر زمین کھسکنے سے ملبا ایروانیفو جھا ندی کی کنارے تقریباً 8 کلومیٹر تک بہ گیا اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جتنی زمین دھنسی ہے اس میں 13 فوٹبال میدان تیار ہو سکتے ہیں بی جے پی نے تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے رکون راجے سبا ڈاکٹر کے لکشمن کو راجے سبا میں پارٹی کا ویپ مقرر کیا بی جے پی پالیمانی پارٹی کی جانب سے سسلے میں احکامات جاری کیے گئے ڈاکٹر لکشمن کو 2 جون 2022 کو اتر پردیش سے راجے سبا کے لیے نامزد کیا گیا تھا وہ بی جے پی تلنگانہ یونٹ کے صدر بھی رہ چکے ہیں مشرباد اسیمبلی حلقے سے دو مرتبہ منتخب ہوئے بی جے پی نے انہیں پالیمانی بورٹ کی حکمیت دی ہے بتا جاتا ہے کہ ڈاکٹر لکشمن کے ذریعے اتر پردیش میں پسماندہ طبخات کے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی اب لازین چیوڑڑا کے بی جے پی رکون پارلیمنٹ کونڈا ویشوش ورڈی کو لوگ سبا میں پارٹی کا ویپ مقرر کیا گیا تو ناظرین سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی پر حال مجھے دیں اجازت خدا حافظ ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سنٹر بغیر آپریشن اور بینہ پین کے لئے عجبیات کے اڈوانز ٹیکنالوجی کے ذریعے صرف چھوٹے انجیشن سے کمہ گھٹنوں کے درد کا شرطیہ علاج ڈاکٹر پرکاش گوڑیپڑی اور ڈاکٹر موہن ایروا انٹرونشنال پین فیزیشن جیسے تجربے کا ڈاکٹرز پچیس ہزار سے بیزائد مریضوں کا کامیان بویت مینان بخشلاج رابیتہ کیجئے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سنٹر منکونڈا اور دلسکونگر حیدرباد